اب آ جائیں اس ایشو کی طرف جو علماء سو آج کل بلکل جب کچھ راگ بھجنے والا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ میری ویڈیوز پہلے تو ان میں غیرت تھی تھوڑی بہت دو تین منٹ کی ویڈیو کاٹتے تھے اور جواب دیتے تھے پھر دو تین منٹ سے ایک منٹ پہ آئے ایک منٹ سے تیس سیکنڈ پہ آئے تیس سیکنڈ سے سر اب پانچ منٹ سیکنڈ اور تین تین سیکنڈ کے میرے کلپ ہے جو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر مجھے گالیاں نکالتے ہیں یار تین سیکنڈ میں کون سی بات کسی کی کنوے کی جا سکتی ہے اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کو دس سیکنڈ کی اپنے علماء کی گالیاں بھی دکھا دیں نا کسی جاہل بندے کو بھی کسی فرقے کے تو وہ کہے گا نہیں جناب گالیاں تو ہیں لیکن اس کے آگے بیچے بھی کچھ ہوگا ان کو گالیوں کے آگے بیچے نظر آ رہا ہے اور میرے چاند جملوں کے آگے بیچے کچھ نظر نہیں آ رہا گستا ہی کر دی مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینز کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے تو وہ ہو گیا ہم قویاب ہو گئے ہیں کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں دنیا کی سر ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں ایون نپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں وہ علیوں کی طرف سے وہ کیوں پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بے وکوف ہے ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے نپال بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ریشیا یورپ امریکہ کوئی بچا میرا چیلنج ہے دنیا میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ موجود ہے جو دنیا میں ففٹی پرسن زیادہ مسلمان ہیں اور اس اعتبار سے یہ نائنٹی پرسن بنتے ہیں کہ امام مسجد جتنے ہیں نا وہ سارے اردو سپیکنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک نیچر ہے عربی بھی کوئی مسجد بنائے گا نا سب سے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا بندہ جا کے مسجد میں امام یا مفتی قفضہ کرنے ہی کوشش کرے گا چینہ میں آپ چلے جائیں بریل ویڈیو بنیوں کی مسجدیں ہیں ہر دیکھا یہی سے گمرائی ایکسپورٹ ہوئی بھی ہے یا تھوڑا بہت خیر ہے تو وہ بھی ایکسپورٹ ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ان سے ذرا پوچھیں کہ اس طرح ایک انجینئر ہے اچھے برے الفاظ میں ضرور جانتے ہوں گے اور وہاں پہ آپ کو سٹوڈنٹس میں مل جائیں گے اس لئے ہر جگہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہماری تو اللہ کے فضل سے اس حوالے سے کامیابی ہے یہ تین تین منٹ کی چملیں مارنا تین سیکنڈ کی اور پانٹ سیکنڈ کی تین منٹ سے پانٹ سیکنڈ پہ آگئے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی کلپ بھیجتا ہے نا تو ظاہر ہے وہ سیکنڈز کا ہوگا اس سے کہیں کہ یہ پوری ویڈیو بھیج کئی لوگ ویڈیو بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی پوری ویڈیو کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور ڈسکرپشن ہی جو کچھ بھی نہیں ہوتا چوٹ بولا ہوتا ہے جو بھی آپ کو کلپ بھیجنا آپ کہیں یہ پورا کلپ بھیج کس مجلس میں سے ہے کیونکہ ہم تو گھنٹوں بولتے ہیں سر 99% اپنی موت خود ہی مر جائیں گے کیونکہ جنہوں نے ان کو دیا ہوگا ان کے پاس بھی پورا کلپ نہیں ہوگا اور کس نے شروع سے کٹا ہے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ سر ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس ویڈیو میں سے کلپ کٹا گیا پھر تو ہم بتا بیٹھے ہزاروں ویڈیوز کا یہی کام کرتے رہیں گے ان کو پوچھے نا جو اتنی ہمدھردی کر رہے ہیں کہ ابھی جس نے یہ کٹا ہے وہ کہاں سے لے کے آئے ایویڈنس تو انہوں نے پروڈیوز کرنا ہے 99% questions آپ کے فارغ ہو جائیں گے جب آپ پورا کلپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ بات کچھ باتیں میں نے تنزیہ طور پر کیے ہوئی ہوں گی ٹانٹ کے طور پر کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو میں کسی دوسرے کا کال پیش کر رہا ہوں گا یا وہ کنٹیکس سے ہٹ کے اس نے بات کی ہوگی پورا کلپ دیکھیں گے آپ کو کلیر ہو جائے گا اور اس ہمام میں بریلوی دوبندی اہل ادیس شیعہ چاروں فرقے ننگے ہیں انہوں نے کٹ کٹ کے آپ پس میں ایسے میری وجہ سے اتحاد امت ہو گیا ہے یہ فائدہ ہوا ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل ادیس کی ویڈیوز شیعہ ہو رہی ہوں میرے خلاف اور وہ اپنے حاکمیں اور اہل ادیس کے پیجز میں بریلویوں کی باقی مجھے ان کی اندر کی جو خبریں نا وارس ایپ کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑے بڑے اہل ادیس علماء کن بڑے بڑے بریلوی علماء سے رابطے میں ہیں کہ یار ہم دونوں تو ٹھیک ہیں آپ کا بھی ٹھیا چل رہا ہے ہمارا بھی اس کا کچھ کریں جی میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا بہت بڑے بڑے علماء ہیں دونوں طرف کے لیکن مجھے خبر مل رہی ہے تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی جو مرضی کر لو سچائی کی جیت ہوتی ہے اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی عدالت میں عوام خود فیصلہ کرے گی آپ کو پورا کلیپ بھی مل گیا اور وہ ٹاپک بھی وہی تھا پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک یہ جملہ ہے یہ مجھے پسند نہیں اس جز کے ساتھ مجھے اختلاف ہے تو وہ آپ اپنا حاک رکھتے ہیں آپ وہ موقع اڈاپٹ کریں لیکن میرے اوپر فتوہ لگا دینا کہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے جو سٹارٹ اس سے کر رہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں ان کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی ہے جو شروع میں ہوئے قادیانی وہ مرتد تھے آج جو ان کی نسلیں ہیں یہ مرتد نہیں غیر مسلم اقلیت ہیں جو آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے ان کو زندیق نہ کہیں واجب القتل مرتد نہ کہیں بلکہ دعوت پیش کریں اور کیا دنیا میں کوئی ایک مجاہد ملت بھی نہیں ہے جو جا کے دھرنا دے کہ ہم نے آئین پاکستان کو چینج کرنا ہے ان کو زندیق اور مرتد لکھوانا ہے اور ان کی پرسیکیوشن کرنی کروائیں ہم تو اس حق میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں دعوت پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا اس گفتگو میں آپ یوٹیوب پہ کلیب لکھیں کتنے کادیانی مسلمان ہوئے آپ کی دعوت سے تو اور پکے ہوئے نا ہم نے چونکہ اس سے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا نا کہ کادیانی مسلمان ہوئے پہلے بریلیوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے وہاں سے چندہ کٹھا کرتا ہے آدھا ان کو دیتا آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے پھر وہی اہلے دیس کے آتا ہے اور دس سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے چندوں کی گیم تو میں نے تو یہ کرنا نہیں ہوتا ادھر ویس تو میں بھی یہاں پہ لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں میرے مشن نہیں نا حسن بسری کا کال ہے کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو تو اس لیے ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے اور نہ آپ کے اشتہال دے آنے پہ کبھی کریں گے تو آپ یوٹیوب پہ میرا کلیپ دیکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلا ایک ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے تو اڈیوینل نہیں کرتے بڑا گرمہ گرم کلیپ ہے تو وہ ان کو چوبا ہوئے تو اس میں میں نے جملہ بولا اور اس کے آگے بیچے بولا انہوں نے بیچ میں سے کٹ لیا بیچ میں سے کٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں گے بس کہتے دیکھو جی یہ کیا اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے اس نے تو متفقہ مسلمی کو چیلنج کر دیا ہے اور سار اس کے شروع میں میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل سکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر ہمارے کئی بھائی جو ہے نا میری اجازت کے بغیر قادیانیوں سے مناظرے کر کے قادیانیوں کو ان گروپس میں سے بھگا چکے ہیں میرے اس لیے ایک جملے کے اوپر پہلے تو ہم مان گے قادیانی کے آپ آپ کو مسلمان کہتے ہیں نہیں مربی سے لکھوا کے دے کہ ہم غلام عمد قادیانی کو دجال مانتے ہیں اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں ہونے کہا نہیں جی وہ تو بسلی ختم ہو جائے گا تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں وہ پیغمبر مان رہے ہیں تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے وہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبری کلیم کی ہے وہ دجال ہے یا اس کو دجال مانتے ہوئے بھی کوئی شخص رسول اللہ کا انکار کرے کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم رسول اللہ کا انکار بھی کر لو تب بھی مسلمان رو گے کیونکہ ہم پتا ہے ہم خود نہیں رہیں گے تو میں نے ایک جملہ بولا تھا اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال اگر کوئی کہے نا یہ خود انوینٹ کرتا ہے مثالیں اوہ سر قرآن آپ اور آپ کے بزرگوں نے قرآن تو پڑھا دیئے نا انہوں نے تو بابوں کی کتابیں پڑھی ہیں قرآن میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں سورہ العراف میں آتا ہے آیت نمبر 40 کے اندر کہ یہ کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے اب کوئی کہے کہ اللہ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے گزار سکتا ہے تو ٹھیک ہے قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اللہ ایک دفعہ اونٹ گزارے گا سارے کافر جنت میں ہاں اونٹ دس ہو تو آپ کہیں گے نہیں یار اللہ کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا اللہ نے ہمارے لحاظ سے ایک عربی کی مثال بیان کی تھی معاورتاً بات کی تھی یہ تو ریزلٹی نہیں ہے تو سر اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال کہ چونکہ یہ ہونا نہیں وہ بھی نہیں ہونا جس طرح اس فیزیکل ورڈ میں اللہ تعالیٰ کے انٹروین کیے بغیر یہ ایمپوسیبل ہے نہ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے اسی طرح ایمپوسیبل ہے کہ کافر جنت میں چلا جائے اس کی ایک اور مثال دیکھیں سورہ الزخرف کی آیت نمبر ایٹی ون میں ہے قُلْ اِن کَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نہ سب سے پہلے میں اسے پوجھ رہا ہوتا اللہ کو یہ بات کرنے کیا ضرورت تھی وہ اللہ جو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُونَ أَحَدْ نازل کر چکے وہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوجھ رہا ہوتا اس کا تو بیٹا ہونے ہی نہیں ہے یہ مثال کے طور پہ کرسچنز کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوتے تو میں بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا وہ بیٹا نہیں ہے اللہ کی تشان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کسی کو چنے تو یہ قرآن میں مثالیں ہیں یہ کومن سینس کی باتیں ہیں بٹ نوٹ سو کومن اب مولویوں کو یہ باتیں پتا ہوتی ہیں وہ مکاری سے کلپ کٹتے ہیں ان کو پتا ہے بعض اچھے لوگ بھی ہیں ایک منہ عجل قرآن کے بھائی ہیں ڈاٹر تیل قادری صاحب کے انہوں نے میرے خلاف بیسیوں کلپ بنائے ہیں لیکن اس کلپ پہ انہوں نے کہا نہیں یہ علی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام ہے میں اگرچہ ان کا مخالف ہوں لیکن میں یہ اعلانیاں کہتا ہوں کہ علی بھائی نے یہ بات جو کہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہی ہے یہ بعد میں میرے کلپ آیا نا زمین ساکن ہے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا میرے پر غصہ بھی نکالا کہ آپ نے ڈاٹر تیل قادری صاحب کا نام نہیں لیا کہ وہ تو زمین کو ساکن نہیں مانتے انہوں نے سائنس پر بڑی خدمت کی ہے میں اس لیے نہیں نام لیتا ان لوگوں کے اس موقع پر کہ ان لوگوں نے سائنس کی خدمت مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ آلہ حضرت کو غلط کہنا اور آلہ حضرت کی علمی دلائل کا قرآن و عدیس سے جو انہوں نے کھڑے کی ہیں اس کا جواب دینا وہ تو ڈاٹر تیل قادری صاحب نے نہ اپنی کتاب میں دیا نہ آج تک کسی بریل ویڈیو بندی یا عدیس نے دیا وہ میں نہیں دیا تو میں ان کو کیوں کوٹ کروں مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے جو علمی دلائل ہیں ان کے عمر بات کی جاتی ہے تو ہم وہ تاریخ ادھر کریں گے جب کوئی کرے گا یہ دو دو مزے لیتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر دیتے ہیں دوسری طرف اب ان کی محالفت نہیں لیتے پیر کرمشاہ صاحب نے کشف الماجوب کے مقدمے میں لکھا ایسی کتاب ہی کوئی نہیں اور بڑی تعریفیں کی اور کشف الماجوب میں نبی الاسلام کا وہ نعوذ باللہ سکینڈل لکھا ہے صحاب اور سکر کے چپٹر میں کہ زید ابن آرسہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ من ذالک نقلِ کفر کفر نہ باشے تو پساند ہے ہی تو نکاح کر لیا جس پہ میں نے پورا ان کی پورے بریلوی مقدہ فکر میں ایک انگامہ کھڑا کر دیا جب میں نے یہ ہائی لائٹ کی کشف الماجوب بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں دونوں میں ہوا اور وہی پیر کرمشاہ صاحب اسی واقعے کو زیاؤل قرآن جب چھاپی ہے نا اپنی تفسیر اس میں لکھا ہے کہ یہ کافروں کی سازش ہے اسلام کے خلاف کشف الماجوب کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی اور ادھر تاکہ نہ عزرد جی کو کچھ کہنا پڑے دیکھیں نا یہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے اصل میں میرے خلاف اس لیے کہ میں نے ان کے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا دوسرا نہیں کیونکہ دوسرا مزہ اس ٹکٹ پہ لے رہے تھے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی ان کی جالت کھل گئی اور جو غلط باتیں تھی وہ تو کھلی کھلی جو ٹھیک بتائی تھی وہ بھی غلط نہیں کھلائیں تو ایک ٹکٹ کے دونوں مزہ بھی ختم کی ہیں ایک مزہ نہیں میں نے ختم کیا اس لیے میرے خلاف ہوئے ہیں ظاہر ہے جب جس کے پیٹ پہ لات پڑے تو وہ پھر اس قسم کی باتیں ہی کرتا ہے نا یہ ازانیں شروع ہو گئی ہیں ایک وقت میں ایک ازان کا جواب ضروری ہے ہم دیکھیں پھر انشاءاللہ بکیا گفتگو ازان کے بکفے کے بات کریں گے انشاءاللہ اچھا میرے بھائیوں قادیانیوں کے حوالے سے ریسنڈی ایک میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے جس کا تھامنیل پہ عنوان تھا جب تو قادیانی سے ملتا ہے اس پہ میں نے جو ان کے ساتھ کی ہے نا اس کی حالے سے بڑے ناراض ہیں دیکھیں جی آپ قادیانیوں کے حلاف جب بولتے ہیں نا تو کم از کم چشتی رسول اللہ اور عشر علی رسول اللہ والے کو سکپ کر دیا کریں اوہ بھائی اسی کی وجہ سے تو وہ وہاں ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس کی حصے میں نقصان ہوتا ہے صرف فورا نقصان ختم کریں اپنی کتابوں سے یہ نکال دیں ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرنا چاہتے ہیں آپ آپ نکال دیں آپ کو نقصان ہونا بند ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہم بار بار ہائی لائٹ اس لیے کریں گے کہ آپ کی اس قسم کی غلط کتابوں نے اس میں عبارتوں نے جو بزرگوں کی طرف منصوب ہے ہم بزرگوں کچھ نہیں کہتے ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہیں ہو اس چیز نے قادیانیوں کو اپنے باطل عقائد کے اوپر مضبوط کیا ہے تو آپ میرے درد کو سمجھیں میری باجنی کسی نے کھولی میری بحیث کھول کے نہیں کوئی لے گیا اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے اس ایٹیچوڈ کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہے ہیں ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر سانی فرمائے اپنے اوپر یہ والا کام چھوڑ دیں ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے آپ بھی رکھیں یہ مقدمہ ہے مقدمہ عوام کی دالت میں اس میں عوام فیصلہ کرے گی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا میں نے جواب دیا یہ کام چلتا رہے نہیں میں نے ایک بات رکھی آپ نے جواب دیا میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے آپ کہتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورز کی ہے آج تک دفاع پر لیکچر کر رہے ہیں بلکہ مناظرے کر رہے ہیں تو یہ اسلام کے مخالف ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے دوسری چیز نماز قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور پانچویں رمضان کے روزے تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دیں ہیں تو اب امام خود فیصلہ کرے گی اچھا کئی بھولی امام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جیلی بھئی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی صدیت پبلی کے سامنے کھول کے بیان کر دیں سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے تو پھر ہمارے امام کا امتحان شروع ہو جاتا ہے ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ کتنا امتحان آئی ہے تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکیشن رہنے دیں اور میں اس دعوت حق سے جڑے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ارکویسٹ کروں گا کسی پہ غصہ نہ کریں بس جھوٹے کہ نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی القاذبین سورہ علی منان آیت نمبر سکسٹی ون پھر بھی غصہ ٹھڑڑا نہ ہو تو سال لکھ دیا کریں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور لیکن خدا کے لفظ اپروپریئٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں خدا تو سب کا ایک ہے لیکن اس خدا کو جس qualities کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں کہتا ہے اس نے دو خدا بنائے ہیں تو خدا ایک ہی ہے آپ نے دو بنائے ہوئے ہیں qualities کے پوائنٹ آگیو سے اور دوسرے شئے لکھتی ہے کریں کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل ادیس بھی شیعہ بھی ہنفی شافعی مالکی حملی سارے کے سارے کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک وکھرہ ہی جہاں ہوتا ہے اس کا ایک اپنے ہی وکھرہ جہاں ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کلپ پائرل ہوا تھا تو اور جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ مشورہ لکھیں کہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے واز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط باد نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ موسیقا